جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو سطحہ دے کر جان بجاؤ اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بجاؤ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں عقب و عداب جیسی کوئی میراس نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددکار نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لا پرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا یہ انسان تاجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے گوشت کے لوٹھڑے سے بولتا ہے ہٹی سے سنتا ہے اور سراخ سے سانس لیتا ہے نید چار طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک انبیاء کی نید نمبر دو مومن کی نید نمبر تین منافق کی نید نمبر چار شیطان کی نید سیدھے ہو کر انبیاء سوتے ہیں دائیں طرف کروٹ لے کر مومن سوتے ہیں بائیں طرف کروٹ لے کر منافق سوتے ہیں اور الٹے ہو کر شیطان سوتے ہیں علم کے سوا دوسری باتوں میں گور و فکر کرنا فضول ہے کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے احلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشفرہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری پچی ہوئی حمد کو بھی ختم کر دے گا اپنے دن کا آغاز ستھا دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی